موسیقی ہم سب میں جانے جو ہیں جانہے جان کیا نظر آئے موسیقی 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 مشکل جو سر بیار پری تیرے نام سے تیری مشکل خوشا ہے تیرا نام مشکل خوشا ہے تیرا نام مشکل خوشا ہے تیرا نام تیری مشکل خوشا ہے تیرا نام تیری مشکل خوشا ہے تیرا نام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ جائے وہ جو نہ وہاں تو کچھ نہ ہو جانے وہ جہانے تھی جانے وہ جانے جانے تو جہان ہے صلی اللہ نہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نبی ان نام صلی اللہ اللہ محمدؑ وہ جو نہ دے تو کچھ نہ دے 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 جان ہے وہ جان کی جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے سلِ اللہ نبی نعان سلِ اللہ حمدؑ سلِ اللہ شفیق نعان سلِ اللہ حمدؑ موسیقی موسیقی اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کل من علیہ فان ہر چیز نے فنا ہو جانا ہوگی اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ اللہ پاک نے بتانے کے لئے بیان دیئے چکھنے چکھنے میں فرق ہے موت کا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے وہ اب نفس کے اوپر پیپنٹ کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا جیسا نفس الامامہ کے بارے میں فرمائے گیا ہے نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کے بارے میں تو ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ تو ہر بار ہے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے چکھنے کا طریقہ ہی کچھ ہوگا ہے کیونکہ اللہ پاک قرآن و جیسے میں فرما رہے ہیں اولیاء اللہ تو وہ ہے جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر یہ محفل پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی نسبت سے ہر سال سے جائے جاتی ہے اور اس محفل پاک کا آغاز میرے مامو جان حضر پیر خلیل و رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ ظاہری طور پر ہم میں موجود نہیں ہے یہ آپ نے ہی اسی محفل کی اجازت نہیں تھی چار سال پہلے لبی 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 شریف میں میں نے کہا تھا کہ ہر مہینے لوگ ماشاءاللہ محفل کے باہر یہ تو یہ بھی اجازت دے ہیں کہہ رہے ہیں ایک ہی باری محفل دن سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک اس میں مزید بڑھ کریں ڈالے کا ایک بلی کامل کی اجازت سے یہ محفل بات شروع ہوئی ہے جو اولیاء اللہ ہے ان کا جاننے کا طریقہ بڑا مفتر ہے جس کا یہ حضر پیر خلیل و رحمان صاحب اور مامو جان اور یہ صاحب زادے ہیں ہمیں نانا جان حضر پیر محبوب و رحمان صاحب مامو جان عید گاہ شریف آلہ تو ان کا جاننے کا ماشاءاللہ اس دنیا سے رکھ سرکھونے کا ایک منظر اور ایک سٹائل کہلے مفتریف ہے آپ جمعہ کے لئے آپ نے خود بھوسن کیا دربالوں کو آپ ملے جمعہ پڑھا آپ نے جمعہ صاحب کے پیچھے پھر جمعہ کے بعد آپ نے مقبول تھا جمعہ بڑھ کے آپ آپ کے ساتھ اٹھنا لیکن اس دن جمعہ والے دن آپ وجدر میں ہی رکھے ہیں پھر آپ نے درودِ تنجینہ عیدہ شریف وجد میں ہر جمعہ کے بعد میں تو آپ نے خود پڑھایا ہے سب سے لئے ہوئے ہیں تو درودِ تنجینہ پڑھانے کے بعد پھر دروش شریف کی چھوٹی سی محفل ہوئی ہے دروش شریف آپ نے پڑھایا ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم تو آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں سب سے آپ نے کلمہ پڑھایا ہے سب کو پھر سنگی جو تھے ایک سرہن شریف سے آئے ہوئے تو ان کو ملاقات کی ہے ان سے اور ان سے پوچھے تھے کیسا ہے وہاں سرہن شریف میں کیسا رہا ہے اور سارا کیونکہ نقشبندی سلسلے کی نسبت ہے سرہن شریف کے ساتھ جو تھا عظم جرر افسانی رحمت اللہ نے تو آپ بس وہی گفتگو کر رہے ہیں دوست کو ملے آپ کے ہاتھ میں ایک رمال تھا کیونکہ میں نے سارا منظر پوچھا دوستوں سے اور دیکھا بھی ہے دخواہ تو نہیں سکتا لیکن دیکھا ہے میں نے تو آپ کے ہاتھ میں ایک رمال تھا آپ نے رمال دوستوں سے گفتگو اور یہ رمال ایک دم آپ نے پکڑا ہے اور گلے میں اس طرح ڈالا ہے اور ایک دوست کا ہاتھ پکڑ کے آپ کہتے ہیں جو سائی عدی مرزی جو سائی عدی مرزی مطلب آپ کو پتہ ہے آگے وہ کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جو سائی عدی مرزی آپ رمال ڈالا ہے ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور آپ خود زمین کے پر خود بیٹھئے ہیں اور پھر اللہ کے جبار متشکل کریں گے ہیں بڑی شان سے اللہ پاک ان کو لکھے گئے ہیں تو حضرت صاحب کے پھول حضرت صاحب کے فرزند اکبر میرے بڑے مامو جان بڑی شان سے اللہ پاک ان کو لکھے گئے ہیں اور ان کو اللہ کی حضرت صاحب میں منافت بھیتی تھی بلائیت بھیتی اور آپ میجی پل بھیتے آر چیز کے لئے اور انہیں کوئی مرید اس طرح نہیں بنائے میں نے کہا تھا کہ پہلے مرید وہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی گرنٹی ہوگی تو اسی طرح سے جو ہمارے نانا جان حضرت بھی محبوکو ریمان صاحب رحم سے ملالے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں دعا فرمائے ہمارے لئے کہہ رہے ہیں میری کیا گرنٹی ہے کہ دعا اور آپ سنگر سے پوچھ لیں سب سے پوچھیں وہ دعا کریں کہ نہ قبولو مجھے پکڑ لیا ان کا اتنا مقام تھا چھپے ہوئے تھے جس طرح حضرت صاحب چھپے ہوئے تھے اسی طرح آگے جو میرے مامو جانتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ چھپے ہوئے تھے وہ ظاہری نہیں کرتے تھے کوئی نگو چیز آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سالسلسلہ چل رہا ہے تو وہ چھپا کے لگتے تھے تو وہ جو انہوں نے جاتے ہوئے آخری لفظ کہے اتنے وہ ایک دیپ الفاظ تھے کہ میں اس کی پر سوچ رہا تھا تو مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان واقعہ یاد آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے افسر اور بشر بعد انبیاء ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں ہر بندے کا حسان چکا دی ہے سوائے صدیق کے صدیق کا حسان اللہ پاک قیامت کے دے چکا ہے آپ کی وہ شان ہے کہ آپ جب جنت میں داخل ہو گئے جنت کے آٹھے دروازے ویلکم کرے گئے آپ کو کہیں کہ حضور آپ یہاں سے حاضر ہو گئے حضور آپ یہاں سے حاضر ہو گئے اور قیامت جب ہو گئی عشر کے میدان سے پہلے حضور اپنی قبر انبر سے جلبہ فروز ہو گئے ان کے پیچھے صدیق کے اکبر پی رہو گئے پھر عمر فاروق، الفیر آشدین، اشرہ موشہ صحابہ کرام اچھبندی چیستی سارے اس طرح سے حضور اپنی قبر ان کے پیچھے حضور صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جب آپ کا زندگی کا آخری جو ظاہری طور پر قیام تھا آپ نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری چار پہ ہی بنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پاک کے باہر رنگ دے حضور اپنی قبر جنگ اور باقی رضی اللہ عنہ نے فرمارے اور اگر اندر سے اجازت آئے تو مجھے حضور کے پہلوں میں تفلا دینا اور اگر اجازت نہ آئے تو چلے تر بقی شریف میں تفلا دینا تو جب آپ کا وقت رخصت ہوا تو اسی طرح آپ کی چارتائی مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ پاک کے قائد رکھی گئی اور اسی طرح کیا گیا اور کیونکہ صدیقی ایک پر اس طرح نے فرمایا تھا جیویں حسائیہ دیں پڑھتی تو اسی طریقے سے رکھا گیا اور فرمایا گیا حضور آپ کا یارے گھار آیا تو اندر سے دروازہ خود بخود روزہ پاک کا کھلا اور اندر سے واضح یار کو یار سے منا دو تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا جیویں سائیہ دیں پڑھتی تو جس طرح حلیل صاحب جاتے میں کہا گے نا کہ ایک دم موال پہنگی جیویں سائیہ دیں پڑھتی تو چودہ سو سال پہلے سلسل نقشمندیہ جو امام ہے نقشمندی حضور ابو بکر صدیق اے صاحب وہ بھی یہ فرما رہے جیویں سائیہ دیں پڑھتی تو در حقیقت جو دین ہے اگر میں اس کو شارٹ فارم میں کہوں تو دین ہے ہی جیویں سائیہ دیں پڑھتی سائیہ دیں پڑھتی سے مرار مطلب کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام تو وہ سلام کی نظام تو جو ہمارے بڑے حضر صاحب وہ بھی فرماتے تھے کہ چھوڑ دی کشتی ہم نے تیرے نام پر آپ کنارے لگانا تو انہوں نے بھی کشتیاں جو تھی چھوڑ دی تھی کبھی انہوں نے ظاہر نہیں فرمایا تھا کبھی اس طرح نہیں تھا اس طرح یہ حمر صاحب میرے کزن جو ہے خالہ کی بیٹے تو ان کے جو والے صاحب اشرف صاحب وہ بھی بڑے فنافی شیخ تھے مرید تھے حضر صاحب کے تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا تھا جویں سائیہ دیں مرضی مطلب ان کی خواہش تھی ادعہ شریف پہ پڑھانے کی تو آپ کا اندکار وہ دبور میں ہوئے اور آپ یہ فرما گئے تھے جویں سائیہ دیں مرضی جو وہ بھی انہوں نے کبھول کیا ادعہ شریف میں حضر صاحب کے پہلوں میں کبھی اس طرح نے دکھانا ہے تو ہم سب بھی مل کے اگر اپنی ساری خواہشات اور ہر چیز پھینک دے اور یہ جویں سائیہ دیں مرضی تو اسی میں کامیاب ہے کیونکہ جانا تو سبھنے انہوں نے نفس نے ذائقہ تو نہیں ہے ہر نفس نے مول کا ذائقہ چکھنا ہے اب کس طرح چکھنا ہے وہ نفس مطمئنہ جس طرح ہے اللہ پاک بناتا ہے یاروان نفس المطمئنہ ایر جی این مطمئن نفس آجا لوٹ جا اپنے رب کیتے ہیں رب تو اس سے راضی تو رب سے راضی تو اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ پاک جس طرح ہی اولیہ اللہ مجدد کے اندر آپ کے شہادت وہی آپ وضوع کی حالت میں تھے پھر آپ ذاکرین کا ذکر آتا ہے کہ جو ذکر کرتے ہوئے جس کی موت ہے وہ شہید جو گھر سے کوئی اللہ کی راہ میں نکلا اور رستے میں شادت ہوگی وہ شہید تو جس کی نمائے زیناتہ میں تین سے زیادہ صفیہ آگئی اس کی بکشش کوئی دو یا تین بندیں گرنٹیز دے دیں اس کے جانے کے بعد یہ فلاں بندہ بہت چنگا سی وہ بھی بکشش ہے اللہ پاک تو چاہ رہا بکشا جائے بندہ تو ہم ہر چیز چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو دلوں میں اپنا لے اور اس صیرت کو اپنا لے تو کامیابی ہے کیونکہ جانا سب نے اللہ پاک ان کی موت کے صدقے ہمیں بھی ویسا کوئی موت کا ایک ذائقہ اچھا چکھنے کا توفیق دے اللہ پاک حضرت صاحب نے درجات کو بلند فرمائے عیدگاہ شریف کا اسی طرح جو پور اور باغ ایسی کو شاد و آباد رکھے اور اسی طرح ہمیں محبت پاک سجانے ہو اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق ہے واقع رضا و آنالن الحمدلہ رب پر آئے حمدلہ حمدلہ تیرے قجموں میں جو ہے غیر قوم کیا دے کون نزلوں پیچھے تیرے قجمہ دے آقا کون نزلوں پیچھے تیرے قجمہ دے آقا کون نزلوں پیچھے پیچھے ایسی کو آقا کون نزلوں پیچھے آہانی کیوں ایسی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم